جز پہلے نظر میری اس سے قابد جائے گی مسلمانوں کا ہنسلہ ٹوٹ جائے نہیں مسلمانوں ہمت رکھو ہنسلہ رکھو اور بھارت سرکار اور اتر پردیش سرکار کے لیے بھی اچھی اچھی دعائیں کرو کیونکہ ایک آدمی کی تکلیف سمجھا کیجئے آپ لوگ آپ کو اس رکھنے ہی سمجھتے بھائی ایک آدمی بیوی بچہ جو کسی کو پاس نہ ہو وہ آدمی کس مشکل سے کس مسئلہ سے پوری پوری دنیا گھم گھم کر مانگ مانگ کر لا کے آپ کا دس چلا رہا ہے آپ لوگ اس درد کو نہیں سمجھتے درد کو نہیں سمجھتے ایک ہمارا بچارہ وزیر اعلیٰ ہے پہلے دن جو کپڑا پہنا تھا اس نے کوئی کپڑا پہنے ہوا ہے دیکھیں کتنا بڑا ولیدان ہے قربانی اس کو کہتے ہیں سیکریفائز کپڑا بھی نہیں بدلاتا یہ تو ان کی کرامت ہے کہ برگو نہیں آتی that is a miracle of personality spiritual power spiritual power وہ کی جو اندر کی طاقت ہے سادھنا تفسیہ یہ اس کی وجہ سے بجل نہیں آتی وردہ اتنے دل میں تو پورا اتر پردش بیس اس کے لیتا سون بھی لیتا عزیزانے ملک ہم کسی طاقت سے لڑنے یا لائن آرڈر کو برک کرنے کا قتل نزاج نہیں لگتے ہم کل بھی مسلمان تھے آج بھی مسلمان ہیں اور انشاءاللہ مسلمان بن کر مریں گے شریف مسلمان اچھے مسلمان لبرل مسلمان کی پہچان یہ ہے کہ وہ عبادت اللہ کی کرے اطاعت رسول اللہ کی کرے صلی اللہ علیہ وسلم سوہ مخلوق خلق خدا کی کرے خدمت کس کی کرے بھئی خلق خدا کی اسلام تین باتوں کا نام ہے عبادت اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت خلق خدا کی اس ملک میں جو کروڑوں لوگ ہیں دیشواشی ان کروڑوں لوگ کی سیوہ کرنا ان کے ٹائم پہ کام آنا مسئیبت زدوں کی مسئیبت کو دور کرنے کی چنتہ اور بھاونہ کرنا پیاسوں کو پانی پلانا اور اس کے پریاس کرنا مانزتہ کے کام آنا اسی مشن پر ہم جییں گے اور اسی مشن پر مرتے چلے جائیں گے اس لئے کہ یہ مشن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ملک کی فضا جو چند لوگوں کی وجہ سے چلائی جا رہی ہے چند لوگوں کی طرف سے موملنچین کے نام پر انعارسی کے نام پر میں آپ سے صاف صاف کہہ دوں میرے نوجوانوں تم بتاؤں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بولتا ہے وہ ویڈیو تم پورے ہندوستان میں وائرل کرتے ہیں اس سے زیادہ تو ہم لوگ وائرل کرتے ہیں مسلمان وائرل کرتے ہیں تم پورے ہندوستان میں وائرل کرو گے میرے باپ کو یہ کہہ کر گالی دی گئی کوئی اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کے ماں بہن کے دوپٹے کو کھینچ لے کیا اس کی ویڈیو وہ وائرل کرے گا کبھی مسلمان آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی انگلی کی حفاظت کرے انگلی کی زبان کی حفاظت شرمگاہ کی حفاظت کے بعد اگر اس دور میں سب سے زیادہ حفاظت کسی چیز کی کرنے کی ضرورت ہے تو یہ اس انگلی کی حفاظت کی ضرورت ہے یہ کی بورٹ پر جب جاتا ہے فاروڈ اور لائٹ کی بیماری ہمیں لگ گئی ہے آپ اچھی چیزوں کو دیکھیں اچھی چیزوں کو فاروڈ کریں لیکن اگر کوئی بھینکر ویڈیو آ رہی ہے اگر کوئی تباہ کو لرزہ خیز انسانیت کو ترکا دینے والے یاگر کوئی ویڈیو آپ تکا رہی ہے آپ اس کو وہی ڈیلٹ کر دیں وہی ایریز کر دیں وہی ختم کر دیں خدا کے واسطے اس کو آگے نہ بڑھائیں آگے نہ بڑھائیں کیونکہ یہ انسانیت کا جگر بے حص ہو جائے گا کہ انسانیت مر جائے گی چھٹے چھٹے بچے بے رہن بن جائے گی ایک معصوم بچہ ویڈیو دیکھ کر اپنی ماں کو زباہ کر دیا اور اس نے ویڈیو سے یہ ترتیب سیکھی آج ایسے سے گیم آ چکے ہیں جس گیم کی وجہ سے کہ انسانیت سے سک رہی ہے پوری دنیا تڑپ رہی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں صلاة و سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جنہوں نے انسانیت کی حفاظت کو درس میں دیا کہ آؤ لوگوں انسانیت کی حفاظت کرو یہ چند لوگ جو آج منکریں حدیث بن کر چل رہے ہیں اور کہہ رہے کہ ہم صرف قرآن کو دیکھ کر چلیں گے حدیث کو دیکھ کر نہیں چلیں گے یہ گمراہ ہیں ایسے لوگ یہ خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کے بھی برباد کریں گے ایسے گمراہ لوگوں نے ایسے گمراہ لوگوں نے انسانیت کو تباہ کیا اور انسان کے اور مسلمانوں کے ایمان پر دشمن بن کر اس وقت ہوتا رہے ہیں اسلام کے دشمن ایمان کے دشمن کہ ہم جہنم میں جائیں گے نعوذ باللہ دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر جائیں گے صرف چند ٹکوں کے لیے چند سکھوں کے لیے عزیزانی ملت یہ اس وقت سب سے برننگ کانسپریسی سب سے تیز چلنے والی کانسپریسی چل رہی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ملوی سارے کے سارے اوٹنی کے دودھ کے دھولے ہوئے ہیں جو ہے وہ زمزم کے دھولے ہوئے ہیں الحمدللہ چند لوگ اس میں بھی بکاؤ ہیں لیکن آپ یہ بتاؤ کیا ہمارے علماء کی جماعت نے ان کو برداشت کیا ایک آدمی نے صحابہ کے خلاف کہا دیکھو پورہ ہندوستان کے علماء کو دیکھ لو کہ انہوں نے فرمایا آپ ہمیں قبول نہیں ہیں اہی تو ہماری پہچان الحمدللہ اہی تو ہمیں ممتاز بناتی ہے اگر کوئی کہیں سے داری ٹوپی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے آپ سے پہلے ہم نفرت کرتے ہیں آپ سے پہلے ہم گریفت کرتے ہیں اس کی آپ سے پہلے ہم بولتے ہیں اس کی آل انڈیا مسلم پسلنا بوٹ کو دوہزار اٹھارہ میں توڑنے کی سازش کی گئی کروڑ روپے کا ڈیل کیا گیا یہ تو آپ کی دعا تھی کہ اللہ نے بولت کو بچا لیا آپ کی دعا تھی تو ورنہ ختم ہو جاتا ہے اسی اپنے حضر آباد میں میڈیا بلکل باہر تیار تھی جیسے پہلے سے سارے اسکرپٹ لکھی گئی تھی اللہ نے بچایا اس کے بعد نظریاتی طور پر پورہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کیا گیا جب اس پر بھی کام نہیں بنا تو صحابہ پر آگئے عزیزہ نے ملت ایک گاؤں میں پہلے بیل گاڑی چلا کرتی تھی اور بیل گاڑی سے چاول گہوں دال جو دھویا جاتا تھا تو ایک گاؤں سے پانچ کنٹل چاول دوسرے گاؤں جا رہا تھا بیل گاڑی میں لات دیا گیا تیز دھوپ تھی دونوں بیل بچارے دھوپ میں اس گاڑی میں چاول کو دھوتے ہوئے دوسرے گاؤں پانچ کلویٹر جا رہے تھے اتفاق سے اس گاؤں کو ایک کتے کو بھی اسی گاؤں میں جانا تھا اس نے کہتی دھوپ میں جاؤں کیسے اس کو ترکیب سجی وہ گاڑی کے نیچے آ گیا تو بیل گاڑی جب چلتی ہے تو بیچ میں درمیان میں جگہ خالی ہوتی نہیں ایک آدھ کتہ تو آئی سکتا ہے ایک آدھ کتہ تو آئی سکتا ہے اتنی جگہ رہتی ہے وہ کتہ بھی اسی چھاؤں میں ہو گیا اب بیل گاڑی دھوپ میں چل رہی یہ چھاؤں میں آرام سے چلنا ہے چلتا چلتا اس گاؤں میں جب پہنچ گیا تو وہاں کے جو کتے ساہیوان تھے انہوں نے اس کتے کا استقبال کیا آئی 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 کیسے آنا ہوا کیسے آنا ہوا انہوں نے کہا بس کیا بتاؤں اتنے سارے چاول تھے اس گاؤں سے ڈھوٹا کے تو میں ہی لگا تھے میں ہی تو لے کر آئے اور کال لیا سارا کام علمہ کر رہے بیچ میں دو چار کتے گز جاتے وہ کہتے ہیں سارا بوجھ ہم دھو رہے ہیں سارا بوجھ ہم دھو رہے ہیں بھائی امت کو ایسے لوگ کی نشاندی کرنی ہوگی اور ایسے لوگ کو سمجھنا ہوگا اس رہا تطہیر کا دور چل رہا ہے اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی کی طرف سے تطہیر کا دور چل رہا ہے ایمان والے بچیں گے بقیہ جتنے منافقین مکار غدار فور ٹوئنٹی دکاؤ ملت فروش ضمیر فروش دین فروش جتنے فروش ہیں وہ سارے کسارے ایمان والوں کی جماعت سے خدا کی طرف سے نکار دیئے لائیں گے اپنے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں رکھے اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق کی جماعت کا حصہ بنگر رکھے اور اگر ہماری زندگیوں میں اللہ تعالی نے حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ظہور فرمایا تو اللہ تعالی ان کی جماعت میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق اور مقعہ کا فرمایا یہ دعا کیجئے اللہ توفیق دے تو یہ دعا کیجئے کہ اللہ ہماری نسلوں میں ایمان جاری فرما اگر ہمارا زمانہ ایسا ہے تو آنے والی نسلوں کا دور کیسا ہوگا کیسا ہوگا مسلمان لڑکیوں کے لئے دعا کیجئے کہ اللہ ہماری بیٹیوں کو الہاب سے بچا کیسے کیسے حادی صاحب ہیں جن کے نوازے کافر کے لطفے ہیں مشرک کے لطفے ہیں نعوذ باللہ کیسے کیسے لو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہماری نسلوں میں ایمان کو جاری فرما ہماری اولادوں میں ایمان کو محفوظ رکھا نمازوں کے بعد دعا مانگئے اللہ سے نیاز مند بنیے کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ حالات یہ ہے کہ اس وقت دنیا آپ کے ایمان کی خریدار بن چکی ہے اور وہ ہر قیمت پر آپ کے ایمان کو خریدنے کو تیار ہے جو قیمت تم بانگوگے وہ ملے گا بس تم اپنا ایمان دے دو ہم تو یہ کہہ دے کہ اللہ ہمیں اپنا بنا کر رکھ اور ہمارا ایمان کی حفاظت فرما آنکھ بند ہوتے ہی جو دنیا شروع ہوگی تو اس دنیا میں پھر ایمان کے بغیر جانے والوں کے لیے جہنمی جہنم میں دردناک عذاب ہے اللہ کی سخت پکڑ ہے اس لئے عزیز آمی الملک یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اور ہم مائے اللہ کے سامنے روئے کہ اللہ ہمارے شہر اور ہمارے باپ دادا اور ہماری اولادوں کی زندگیوں میں دین ادا فرما باپ خدا کے سامنے روئے آج کیا ہو گیا ہمارے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچے آج اتنے لبرل بنتے چلے جا رہے بنیں گے نہیں اس لئے کہ ہم نے تربیت ان کی ایسی کی ہے کہ ایک چھوٹا بچہ یا بچی جب کلاس ون میں جاتی ہے تو اس کے عمر پانس سال ہوتا ہے لیکن کلاس ون میں جانے والے بچے اور پڑھنے والے بچے جب راتوں میں دیر رات تک موبائی میں گیم کھیلتے ہیں یا ٹیلیویزن پر سیریل دیکھتے ہیں تو ماں اور باپ مشترکہ طور پر اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول ہی جانا ہے کہتے ہیں کی نہیں کہتے ہیں بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے کلاس ون سے لے کر کلاس ٹین تک بچے دس سال کا سفر گزارتے ہیں یہ سن کر رات میں سوتے ہیں کہ بیٹا جلدی سو جا صبح اسکول جانا ہے ہمارے بچوں کے کام ترس گئی ہے سننے کو کہ کبھی ماں باپ یہ بھی تو کہے میری اولاد جلدی سو جا صبح فجر کی نماز کے لئے اٹھنا ہے